ہلو فرنڈ سوالت ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل محسان سٹار ڈس میں ہے اور فرنڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولیوڈ فلم انڈسٹی کے فیمیس سکرین رائٹر پرویڈسر اور ڈائریکٹر راج خوصلہ کے بارے میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کی ایزا ڈائریکٹر اور پرویڈسر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں ویور بات کریں راج خوصلہ کی جو ان کی کریئر بیس موویز میں شامل ہیں دو راستے کالا پانی سی آئی ڈی ایک مسافر ایک حسینہ میرا سایا میرا گاؤں میرا دیش اور اس کے علاوہ دوستانہ جیسی بڑی موویز انہوں نے ڈائریک کی ہیں اور ویور ہمارے یہ آج کے ویڈیو بھی ہمارے چینل کے بہت سارے ویورز کی وش پر بنایا جا رہا ہے امید کرتا ہوں کہ دیگر ویورز کو بھی ہماری آج کی کوشش پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارنگ ہے اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار وزیڈ کر رہے ہیں یا پھر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کے یہ ویڈیو تو ویور بولیوڈ فلم انڈیسٹری کے لیے ایزا ڈائریکٹر راج خوصلہ کی ڈیبیو مووی کا نام ہے ملا فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے دیو آنان، گیتہ والی اور جانی واکر یہ فلم 1955 کو ریلیز ہوئی اور باکس آویس پر ایزا ڈائریکٹر راج خوصلہ کی یہ فلم بلو ایوریج قرار دی گئی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے سی آئی ڈی فلم کی لیڈ کاس میں دیو آنان، شاکیلا، وحیدہ ریمان شامل تھے اور یہ فلم 30 جولائی 1956 کو ریلیز ہوئی اور باکس آویس پر سی آئی ڈی ایک سپر ہیٹ فلم ثابت ہوئی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے کالا پانی فلم کی لیڈ کاس میں دیو آنان، مدوبالا اور نالنی جیون شامل تھے یہ فلم 1958 کو ریلیز ہوئی اور باکس آویس پر کالا پانی ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دی گئی اور ویور راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہے سولوان سال فلم کی لیڈ کاس میں دیو آنان، وحیدہ ریمان اور ٹونٹون شامل تھے یہ فلم 1958 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر 61 سال ایک ایوریج مووی قرار دی گئی راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہے بمبئی کا بابو فلم کی لیڈ گاس میں شامل تھے دیو آنان، سوچترا سین، جیون اور اچالا سجدیو یہ فلم 1960 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 30 لیکس اور اس نے انڈے میں 40 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر بمبئی کا بابو ایک بیلو ایوریج مووی قرار دی گئی راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہے ایک مصافیر ہی کسینا فلم کی لیڈ گاس میں جوائی مکر جی، سادنا، راجندر نات اور دومل شامل تھے یہ فلم 1952 کو ریلیز ہوئی فلم کا بجٹ تھا 32 لیکس اور اس نے انڈے میں 1 کروڑ 25 لیکس کے کلیکشن کی اور باکس آفیس پر اسے ایک سپر ہٹ فلم کا سٹیڈیز دیا گیا راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہے وہ کون تھی فلم کی لیڈ گاس میں منوش کمار، سادنا اور کے اینڈ سنگ شامل تھے یہ فلم ساتھ فروری 1964 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر وہ کون تھی ایک ہٹ فلم کا سٹیڈیز حاصل کر پائی اور بیور اسی طرح راج خوصلے سر کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی ہے میرا سایا فلم کی لیڈ گاس میں سنیل دت، سادنا، کے اینڈ سنگ اور پرین چپڑا شامل تھے یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر میرا سایا کو ایک سپر ہٹ فلم کرا دیا گیا راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے دو بدن فلم کی لیڈ گاس میں منوش کمار، آشا پاریک اور سیمی گریوال پرانچ شامل تھے یہ فلم 1966 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر دو بدن ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی راج خوصلے کی پروڈیکشن اور ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی آنیتا فلم کی لیڈ گاس میں منوش کمار، سادنا، آئیز، جوہر شامل تھے یہ فلم 1967 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر انیتا ایک فلاپ فلم کرا دی گئی اور بیور راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی چراغ فلم کی لیڈ گاس میں سنیل دت، آشا پاریک اور پراتاش شامل تھے اور یہ فلم 1969 کو ریلیز ہوئی باکس آفیس پر چراغ ایک اب آب ایوریج مووی کرا دی گئی راج خوصلے کی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر نیکس مووی دو راستے فلم کی لیڈ گاس میں راجش کھننا، ممتاد، بلراج سائنی اور پریم چوبڑا شامل تھے یہ فلم پانچ دسمبر 1969 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر دو راستے ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی راج خوصلے کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی میرا گاؤں میرا دیش فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر وینود کھننا، آشا پاریک اور لکشمی چھایا شامل تھے یہ فلم پچیس جون 1971 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر میرا گاؤں میرا دیش ایک سپر ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی پد منب کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دو چور اس فلم کے پروڈیسر تھے راج خوصلہ فلم کی لیڈ گاس میں دھرمیندر، تنوجہ، کی این سنگھ اور لکشمی چھایا شامل تھے یہ فلم چوبیس مارچ 1972 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر یہ ایک ہٹ فلم قرار دی گئی اور بیور راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی شریف بدماش فلم کی لیڈ گاس میں دیوانان، ہیمہ مالنی، عجید، جیون شاورس کے علاوہ شطرگن، سینہ شامل تھے یہ فلم 1973 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر شریف بدماش یہ ایک فلا فلم قرار دی گئی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کچھے دھاگے فلم کی لیڈ کاس میں ونوت خنہ، موشمی چرر جی، کبیر بیدی اور نیڈو پارار شامل تھے یہ فلم بھی 1973 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر کچھے دھاگے کو ایک ہٹ فلم کا سٹیٹیز دیا گیا راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی پریم کہانی فلم کی لیڈ کاس میں راجش خنہ، ممتاز، شیشی کپور، ونوت خنہ اور یونس پرویش شامل تھے یہ فلم سات مارچ 1975 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر پریم کہانی ایک فلا فلم قرار دی گئی اور فرنڈ راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی نہلے پہ دہلا فلم کی لیڈ کاس میں سنیل دت سائرہ بانو، ونوت خنہ، پریم، نات، اومرہ کا شامل تھے یہ فلم 1976 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے نہلے پہ دہلا ایک بلو ایوریج مووی قرار دی گئی راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی میں تلسی تیرے آنگن کی فلم کے پروڈیسر بھی خود راج خوصلہ تھے فلم کی لیڈ کاس میں نوتن، ونوت خنہ، آشا پارک شامل تھے اور یہ فلم چار آگست 1978 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے اسے ایک سپر ہٹ فلم کا سٹیٹس دیا گیا اور فرینڈ راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی دو بریمی فلم کی لیڈ کاس میں ریشی کپور، موشمی چیر جی، اوم پرکاش، دیون ورما شامل تھے یہ فلم ساتھ نومبر 1980 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے دو بریمی ایک ایوریج مووی کا سٹیٹس حاصل کر پائی اور بھی بار اسی طرح راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی دوستانہ فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے آمیتہ بچن، شدرو گنسینہ، زینت آمان، پریم چپڑا، امریش پوری، پران اور ہیلن یہ فلم آٹھ اکدوبر 1980 کو ریلیز ہوئی تھی اور کلیکشن کے اہدبار سے باکس آفیس پر دوستانہ ایک سپر ہیٹ فلم کا سٹیٹس حاصل کر پائی تھی اور پھرین راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی داسی فلم کی لیڈ کاس میں سنجیر کمار، ریکھا، موشمی چیر جی، راکیش روشن اور اس کے علاوہ صدھات کا شامل تھے یہ فلم 26 جون 1981 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے داسی کو ایک فلاف فلم قرار دیا گیا راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی والی نیکس مووی میں مانگ ستاروں سے بھر دوں اس فلم کے پروڈیسر بھی خود راج خوصلہ تھے فلم کی لیڈ کاس میں نوتن، پدمنی کولہا پوری، راج کرن، امجد خان اور شیشی کلا شامل تھے یہ فلم 1984 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے اسے ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دیا گیا اور فرین راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی مانگے خون فلم کی لیڈ کاس میں شدرو گنسینا، ریکھا، راج ببر اور رینہ روی شامل تھے یہ فلم 26 اگس 1982 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے مانگے خون ایک فلاف فلم قرار دی گئی اور ویور راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی سنی فلم کی لیڈ کاس میں سنی دیول، امریتہ سنگھ، تھرمیندر، شرمیلا ٹائگو اور وعیدہ ریوان شامل تھے یہ فلم 28 سیتمبر 1984 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے سنی کو ایک فلاف فلم کرا دیا گیا اور ویور راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی میرا دوست میرا دشمن فلم کی لیڈ کاس میں شدرو گنسینہ، سنجیف کمار، سمیتہ پاٹیل، گیتہ بیل اور جونی وکر شامل تھے اور یہ فلم 1984 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے اس فلم کو ایک بلو ایوریس فلم کرا دیا گیا اور ویور اسی طرح راج خوصلہ کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی نکاب فلم کی لیڈ کاس میں ریشی کپور، فراناز، گوتمی، راکیش بیدی اور رمجد خان شامل تھے اور یہ فلم 1989 کو ریلیز ہوئی اور باکس آفیس پر کلیکشن کے اہدبار سے نکاب کو ایک فلا فلم کرا دیا گیا اور یہی ایزا ڈائریکٹر پروڈیسر راج خوصلہ کی کریئر کی آخری فلم بھی ثابت ہوئی ہے تو ویور اسی ڈائریکٹر پروڈیسر راج خوصلہ کے کمپلیٹ کریئر کا اگر سکسس ریشو نکالے تو اسی ڈائریکٹر پروڈیسر راج خوصلہ 27 موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے ان کی ایک مووی بلوک بسٹر، چھے موویز سپر ہیٹ، چار موویز ہیٹ اور ایک سیمی ہیٹ رہی اور اس کے علاوہ ان کی ایک موویز اباو ایوریج، دو موویز ایوریج، چار بیلو ایوریج رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کی سات موویز فلاپ اور ایک ڈیزاستر رہی تو اس حساب سے راج خوصلہ کا بولیوڈ فلم انڈسٹری میں سکسس ریشو بنتا ہے 70.37 پرسند اور فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جس میں ہم نے ازا ڈائریکٹر پروڈیسر راج خوصلہ کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کیا تو ایور راج خوصلہ کی ڈائریکشن اور پریڈیکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں اور آپ کا فیوریٹ سپر سٹار کی کتنی موویز آج کی اس لسٹ میں موجود ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنے فیوریٹ سپر سٹار ایکٹر اور ان کی موویز کے نام مینشن کرنا نہ پھولئے گا تو فرینڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل میسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ